ملتان کے شہباز شریف اسپتال کی لیبارٹری میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں زخمی ہونے والا ایک نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا اسپتال کو آج مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے تمام زیرے علاج مریضوں کو دوسری اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف بلوچ سے جی آصف اگاہ کیجئے گا بلکل اس وقت ہم شہباز شریف اسپتال میں وجود ہیں کل افسوسناک واقعہ یہاں پر شام کے وقت پیش آئے جب ایک زوردار دھماکہ جسے دور تک سنا گیا اس کی یہاں پر اطلائی اور جس کے باعث اس دھماکے سے اس بیلڈنگ کو اس اسپتال کی بیلڈنگ کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے جو ابتدائی ریپورٹ ہیں جو ابھی تک یہاں پر ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک کمپریسر جو ہے وہ پھٹا ہے ایک چلر کا جس کے باعث جو لیبورٹری کا یہ کمپریسر تھا پھٹنے کے باعث اس اتنا بڑا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے ابھی تک تین لوگ اس میں زکمی ہیں اور ایک آج صبح ہلاکت ہو گئی ہے ایک جانباک ہو گئے ہے جو کل ٹیکنیشن تھا یہاں پر لڑکا وہ زکموں کتاب نہ لاتے ہوئے نشتر ہسپتال میں آج دم توڑ گیا ہے اگر میرے کیمرامین آپ کو دکھا سکیں فراز امید تو یہ جو ہے یہاں پر اس کا انٹری گیٹ ہے جو مکمل طور پر اس وقت ٹوٹ چکا ہے شیشے کا اس کا جو دروازہ تھا وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور اس کے شیشے جو ہیں وہ آپ کو دور تک پھیلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح اگر اس سائیڈ پر ہم آئیں تو یہ جو دیوار ہے جو کہ ایک کافی جو ہے وہ ہارڈ دیوار ہے بڑی دیوار ہے اس کی جو ہے مکمل طور پر کیونکہ یہاں پر وہ لیبورٹری موجود تھی جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کمپریسر پھٹا ہے اور اس کے پھٹنے کے باعث جو ہے یہ دیوار کا ملبہ نیچے گرا جس کے باعث جو دو گاڑیاں ہیں وہ بھی اس کی ضد میں آئی ہیں اور مکمل طور پر وہ اس ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں یہاں پر خوش قسمتی سے کوئی گزر نہیں رہا تھا جس کے باعث تھوڑی سی یہاں پر اگر کہا جائے کہ بچت ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی یہاں پر تحقیقات جاری ہیں ابھی بھی سپورٹ پر جو ہیں وہ ٹیمیں موجود ہیں پولیس کی بھی یہاں پر ٹیمیں موجود ہیں کل ہم نے دیکھا کہ ایجی ایڈیشنل آئی جی جو جنوب پنجاب ہیں انہوں نے یہاں پر جو ہے اس کا نوٹس لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعالہ پنجاب نے بھی نوٹس لیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ طلب کی گئی ہے کمیٹی تو اس وقت بھی یہاں پر جو ملبہ ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اور ابتدائی ریپورٹس جو ہیں ابھی وہ کی جاری ہیں اور یہاں پر تحقیقات کی جاری ہیں اور تحقیقات کے بعد ہی یہاں پر اندازہ لگایا جائے گا کہ آئے کہ یہ کس چیز کا دھماکہ تھا اور دھماکے کے باعث ہونے والا جو نقصان ہے اس کا بھی تکمینہ لگایا جائے گا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈی ایچ کیو شہباز شریف اسپتال کے میڈیکل سپریٹینڈنٹ کا کہنا تھا کہ دھماکے کی نویت کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیپورٹری میں سوئی گیس کنیکشن اور سیلنڈر موجود نہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے